اسلام علیکم سٹوڈینٹس ایم زائن تبصم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں زینہ کیڈوی چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سورس آف کاربو ہائیڈریٹس سورس کا مطلب کیا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹس کہاں سے بنتے ہیں کہاں پہ پائے جاتے ہیں ہمیں کس طرح سے لوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نیچر میں یہ کہاں پہ بنتے ہیں کہاں پہ تیار ہوتے ہیں تو فرسٹ ون کاربو ہائیڈریٹس کون سا ہے سیمپل شگر یا مانوسکارائیڈ کلسفیکیشن ہم نے آلڑی کی ہے تو بات ہم سٹارٹ کرتے ہیں سیمپل شگر سے یا مانوسکارائیڈ سے تو سورس آف مانوسکارائیڈ اور سیمپل شگر ایجی جس طرح گلوکوز ہے فرکٹوز ہے انگلیکٹوز ہے یہ تینوں کیا ہے سیمپل شگر ہے یا اس کو ہم مانوسکارائیڈ بھی کہتے ہیں یہ جو ہے یہ آپ کو زیادہ تر کہاں پہ ملے گا فروٹ بھی ملے گا زیادہ تر فروٹ میں کیا پایا جاتا ہے یا تو اس میں گلوکوز ہوتے ہیں یا اس میں فرکٹوز ہوتے ہیں یا اس میں گلیکٹوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو ویجیٹیبلز ہے سبز یہاں اس میں بھی مانوسکارائیڈ پریزنٹ ہوتا ہے یا سیمپل شگر موجود ہوتا ہے جس طرح گلوکوز گلوکوز ہو سکتا ہے فرکٹوز بھی ہو سکتا ہے گلیکٹوز بھی ہو سکتا ہے فروٹ میں بھی اور ویجیٹیبل میں بھی اس کے علاوہ جو سیریلز ہے جس کو ہم اناج کہتے ہیں یا غلہ کہتے ہیں اس میں بھی مانوسی کرائیڈ یا سیمپل شگر پریزن ہوتا ہے اس کے علاوہ جو شہد ہے شہد اس میں بھی آپ کو کیا ملے گا مانوسی کرائیڈ ملے گا اب کون سا مانوسی کرائیڈ ہوگا اس کو آپ لوگ سائٹ پر رکھیں جو بھی ہو گلوکوز بھی ہو سکتا ہے فرکٹول بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ لوگوں نے یہ بات رکھنا ہے کہ جو سمپل شگر ہے یا جو مونو سکرائیڈ ہے وہ زیادہ تر پل میں ملے گا آپ کو سبزیاں میں اس کے علاوہ جو غلہ اناج وغیرہ ہے اس کے علاوہ شہد میں بھی آپ کو یہ چیزیں ملیں گے سیکنڈ ون ہے اولیگو سکرائیڈ اب اولیگو سکرائیڈ کہاں پہ ہوتا ہے تو یہاں پہ پہلے ہم ٹائپ کرتے ہیں اس کے بعد جو اولیگو سکرائیڈ ہے یہاں پہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ڈائی سکرائیڈ اور اولیگو سکرائیڈ مطلب کیا ہے کہ ڈائی سکرائیڈ کیا ہے اولیگو سکرائیڈ ہے اگر آپ لوگ کو یاد ہو جب ہم اولیگو سکرائیڈ کی کلاسفیکیشن کر رہے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ آنڈی بیسیز آف سیمپل شگر یونٹ اولیگو سکرائیڈ ڈائی سکرائیڈ بھی ہو سکتا ہے ٹیٹرائی بھی ہو سکتے ہیں ٹیٹرائی بھی ہو سکتے ہیں پینٹرائی بھی ہو سکتے ہیں اور جاتے جاتے ہیں نائن تک تو یہاں پہ جو ڈائی سکرائیڈ ہے یہ اولیو سکرائیڈ ہے فیسٹ ون بات اس کے علاوہ ڈائی سکرائیڈ کے اگزامپل یہاں پہ پریزنٹ ہے اگزامپل کون کون سے ہے سکروز جو ہے یہ بھی ڈائی سکرائیڈ ہے اس کے علاوہ لیکٹوز جو ہے یہ بھی ڈائی سکرائیڈ ہے اس کے علاوہ مالٹوز جو ہے یہ بھی ڈائی سگراد ہے اب دی سورس آف سکروز آر شگر کین شگر بیٹ اور فروٹ یہاں پہ فروٹ کے اگزامپل دی ہوئے پائن ایپل جو ہے مہنگو اب سورس آف شگر کین ہم کس چیز کو کہتے ہیں جو گناہ ہے آپ لوگ انہیں دیکھے ہوں گے اس کو ہم شگر کین کہتے ہیں اس میں کیا پریزنٹ ہوتا ہے اس میں پریزنٹ ہوتا ہے سکروز کیا پریزنٹ ہوتا ہے سکروز اس کے علاوہ جو شگر بیٹ ہے جس کو ہم چکندر کہتے ہیں یا آپ لوگ اس طرح کریں کہ گوگل میں آپ لوگ سرچ کریں شگر بیٹ تو آپ لوگ کے سامنے پکچر آ جائے گا جس طرح شلغم ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے شگر چکندر تو اس میں کیا پریزنٹ ہوتا ہے اس میں بھی سکروز یہ پریزنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ فروٹ فروٹ کے یہاں پہ دو اگزامپل دی ہوئے ہیں جس طرح انناس آپ لوگ انہیں دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو پائن ایپل جو ہے آپ لوگ گوگل میں سرچ کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس لئے پکچر نہیں ڈالتا کیونکہ کافی ریٹ سٹرائک کا مسئلہ آ سکتا ہے کیونکہ پکچر میرے نہیں ہے میرے پاس اس لئے آپ لوگ اسے کہتا ہوں کہ آپ لوگ گوگل میں سرچ کریں پائن ایپل یا اسی طرح شگر بیٹ تو آپ لوگ کے سامنے پکچر آ سکتے ہیں اور وہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو it means کہ سکروز جو ہے یہ اس کا جو سورس ہے وہ کیا ہے شگر کین شگر بیٹ فروٹ پائن ایپل مینگو وغیرہ جو ہے اس میں سکروز پایا جاتا ہے اور یہ اس کا سورس ہے اس کی علاوہ the source of lactose جو دودھ ہے دودھ تو ہر کسی نے دیکھے ہوں گے اس میں کیا ہوتا ہے lactose present ہوتا ہے لیکٹوز ہمارے پاس کیا ہے ڈائی سکرائیڈ ہے یا اولیگو سکرائیڈ ہے اس کی علاوہ دیری ملک جو ہے جو چیزیں دودھ سے بنے ہو simple is that کہ دودھ میں کیا ہوتا ہے لیکٹوز ہوتا ہے اور جو چیزیں دودھ سے بنے ہو اس میں بھی لیکٹوز موجود ہوتا ہے اب لیکٹوز بھی ڈائی سکرائیڈ ہے اس کی علاوہ جو سورس آف مالٹوز ہے یہ تین چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہے اولیگو سکرائیڈ جب ہم پڑھ رہے تھے سٹرکچر بھی وہاں پہ ڈرا کی ہے تو مالٹوز جو ہے مالٹوز یہ آپ کو اناج میں ملے گا کس چیز میں اناج میں ملے گا ٹھیک اس کے بعد آتا ہے پالیسی کرائیڈ اب پالیسی کرائیڈ کا سورسز کیا ہے وہ ہم یہاں پہ پہ پہلے ٹائپ کرتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں اب ترڈ ون کیا ہے پالیسی کرائیڈ ہے تو پالیسی کرائیڈ آر سیلولوز اور سٹرکچر پالیسی کرائیڈ کیا ہے یہ سیلولوز ہے یا جو سٹرکچ ہے اس کو ہم پالیسی کرائیڈ کہتے ہیں یا پریویس ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پالیسی کرائیڈ کونسا کروائیڈ ریٹ ہے اب سیلولوز اپٹین فرام پلانٹ فار اگزمپل کارٹن از پیور سیلولوز کپاس جو ہے کپاس یہ کیا ہے پیور سیلولوز ہے کیا ہے پیور سیلولوز ہم پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں تو یہاں پہ اگزامپل دیا ہوا ہے کہ جو کپاس ہے وہ ایک بڑا سورس ہے یا اس کو ہم پیور سیلولوز بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ جو اوڈ ہے اوڈ وہ بھی سیلولوز سے بنا ہوتا ہے یہ پوائنٹ نوٹ کریں اب سٹارج کیا ہے سٹارج بھی پالیسی کرائیڈ ہے سٹارج اسپاؤنڈ ان سیریل سکراپس مطلب جو فصلے ہیں جو اناج ہیں جو غلے ہیں وہ فصلے جو ہے اس میں کیا پریزنڈ ہوتا ہے سٹارج پریزنڈ ہوتا ہے فار اگزامپل یہاں پہ جو آلو ہے اس میں کیا ہے سٹارج پریزنڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو گندم ہے اس میں بھی سٹارج ہوتا ہے اس کے علاوہ جو جو ہے اس میں بھی سٹارج پریزنڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو مکہی ہے اور چاول ہے ان سب میں کیا پریزنڈ ہوتا ہے پالیسی کرائیڈ پریزنڈ ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں سورس کی سمجھ آئے ہوگی لوگ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم یوز آف کاربوائیڈ ریٹ کے اوپر بات کریں گے فائنلی تینکس فارو آچے